تو واقعات نے ثابت کر دیا کہ حکومت مہا نالائک ہے حکمرانوں نے اپنے سات اداروں کا تأثیر بھی مجروح کیا امیر شماعت اسلامی سراج الحق تب دیلی سرکار پر پھڑ پڑے اور کہتے ہیں کہ ملک و قوم کی باگ دوڑ غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور یہ سوسنات بات امیر شماعت اسلامی سراج الحق میں کہا ہے کہ ملکی تاریخ کے بہتر سال میں آئین اور اداروں کے ساتھ ایسے مزاک اور کھلوار کی مثال نہیں ملتی جو موجودہ حکومت کر رہی ہے حکومت کی نالائکی روزے اول سے واضح تھی مگر آج دن بھر میں ہونے والے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ مہا نالائک ہیں سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکمرانوں نے اپنے ساتھ اداروں کا تاثر بھی بری طرح مدروح کیا ہے اداروں کے درمیان ٹکراؤ کسی صورت بھی ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ملک و قوم کی باگ دوڑ ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا افسوسناک ہے خبمرانوں کی تمام پولیسیاں فیل ہو گئیں اور حکومت کی بے ساکھیاں ٹوٹنے والی ہیں پر اس مشرف کو بچانے کی کوشش میں حکومت کا اصل چہہہ بے نکاب ہو گیا مشرف قومی مدرم ہے جس نے ملک کو امریکہ کی قانونی بنایا اور دستور پاکستان کی تذہیق کی مگر آج حکومت اس دکٹیٹر کے کندے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑی ہے اور عدالتوں کو طاقتور کو نا پکڑنے کا تانہ دینے والے خود ایک بھگوڑے جرنیل کے ساتھ کھڑے ہو گئیں